نمشکار کیل کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پریاسی مورائینا بھی ڈالتے ہیں آج کمی کی خبروں کی اور ہیں بھارت نے نیوزیلنڈ کو تین دو سے ہر آکر ونڈے سیریز چیت لی سیریز میں ٹیم انڈیا کے بالرز نے شاندار پرفارم کیا ہے جس کا فائدہ بونے آئی سی سی کی بالرز کی رینکنگ میں بھی ملا ہے حالی میں جاری ہوئی اس رینکنگ میں امیت مشرا اور اکشر پچے نے لمبے چھلان لگائی ہے سیریز میں سب سے زیادہ پندرہ وکٹ لینے والے بولر امیت مشرا کی رینکنگ پچے سے ستان صدر رہی ہے دیو اولیمپک میں کان سے پتک جیتنے والی مہلہ پہلوان ساکشی ملک کا ماننا ہے کہ اولیمپک میں ادھک پتک حاصل کرنے کے لیے پہلے سے تیاری شروع ہونی چاہیے اور کھلاڑیوں کو بھی دیشوں میں بھی اس کی ٹریننگ دی جانی چاہیے پرو کشتی لیگ میں حصہ لینے جارہی ساکشی نے کہا کہ ہر چیم کو اپنا کوچنگ کیمپ لگانا چاہیے جس سے خاص کر بھارتی کھلاڑیوں کو اولیمپک پتک بھی جیتاؤں سے کچھ سیکھنے کو ملے نیوزیلنڈ کے ساتھ آخری ونڈے میں چیم انڈیا کے کرکٹرز خاص جرسی پہن کر اترے تھے جرسی پہلے جیسے ہی تھی لیکن اس پر کھلاڑیوں کے بدلے ان کی ماں کا نام لکھا تھا مہینر سنگھ دھونی جب ٹاؤس کرنے آئے تو ان کے جرسی پر پیچھے دیو کی لکھا تھا جو کہ ان کی ماں کا نام ہے اسی طرح ہر کھلاڑی کی جرسی پر اس کی ماں کا نام لکھا تھا پاکستانیہ نبھوی سلامی بلے باج محمد حفیظ کی اندیکھی کرتے ہوئے نیوزیلنڈ کے دو ٹیسٹ کے دورے کے لیے ان کی جگہ یوار شارجیل خان کو ٹیم میں شامل کیا ہے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں اپنی ہیٹنگ کے لیے پہچانے جانے والے شارجیل کو پہلی بار ٹیسٹے سیریز کے لیے ٹیم میں چنا گیا ہے اسٹار سٹائیکر کرسٹیانو رونالڈو کی شاندار ہیٹری کی بدولت ریال میڈریڈ نے اسپینش فٹوال لیگ لالیگا میں اولیس کلپ کو چار ایک سے شکست دے کر تالی کا مرشیر سسکان حاصل کیا ہے ڈلال اس بولیچیر میں اتنائی باقی کی دماغ خبروں کے لیے آپ دیکھتے ہیں مسٹی ویڈیو ٹیم نمشکار جین آواند سیلز ڈھرے لو آٹا چکی کی شاندار رینج ڈھر کا آٹا شدھ آٹا ڈھر میں ہی پیسے ملاوٹ تے بچے جین آواند سیلز ڈیر بھارت ٹوکیز ڈھوس پلوڑ ڈھوپال ڈیر بھارت ٹوکیز